بہت شکریہ جناب محترم نوید کمر صاحب منسٹر فر کمرس تینکیو سر میں شکر گزار ہوں آنمبل نواب شیر وسیر صاحب کا جو نے بہت ایک پرٹیننٹ ایشو اس وقت ریز کیا ہے انفورچنیٹلی یہ درست ہے وہ بھی کاشتکار ہیں کاشتکاروں کے نمائن دے ہیں میں بھی کاشتکاروں کی ہی نمائن دی ہاؤس میں کرتا ہوں سو یہ مسئلہ نہ صرف جینوین ہے لیکن کافی ایکیوٹ ہے اور اس کے لیے حکومت نے مختلف سورسز سے ٹی سی پی کے طرح امپورٹ کرنے کی جو پروگرام ہے دنیا میں اس وقت ہر جگہ شورٹ ہے یوکرین وار کی وجہ سے جس سے اور چیزوں پہ بھی ہمیں پریشر آ رہا ہے آئل پہ آ رہا ہے کندم پہ آ رہا ہے اسی طرح سے اس پہ پرٹلائزر پہ بھی آ رہا ہے ہم نے چائنے سے ریکویس کی تھی ایز ایس پیشل کیس چائنے پہلے تو وہاں سے اینو سی حکومت سے نہیں ملا رہا تھا اب وہ منسیری لیول پہ اس کو ٹیک اپ کیا تو انہوں نے اینو سی اپ دے دیا اور ان کی جو شپس ہیں وہ آہشتہ کر کے وہ کارگوز ہمارے پاس آئیں گے تو وہ جیسے ہی آنا شروع ہو جائے گی تو مارکٹ سے یہ شورٹیج ختم ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو گیپ ہے بیچ میں لوجسٹکس کا جہاں سے وہاں سے نکلیں اور شپس پہنچے ہیں اور اس کے بعد منڈیوں تک پہنچے اس میں جو ٹائم ہے اس میں ہمارے پاس آنا کہ ڈومیسٹک سپلائز ضرور موجود ہیں لیکن کیونکہ یہ ایک ماحول ایسا بنایا گیا ہے شورٹیج کا تو اس میں لائنیں بھی لگ رہی ہیں لوگوں سے ریجسٹر بھی بھی لکھایا جا رہا ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو پرامنشل گورنمنٹس ہیں وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور جو اویلیبن ہمارے پاس کھا دے وہ کمس کم کاشتکار کو مہیا ہو اور پیچھے سپلائز جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور یہ شورٹیج ایس سچ ریل نہیں ہے لیکن کریٹ ضرور کی جاری ہے اس پہ کچھ